بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کری میں فرمائنا لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم غم نہ کرو لَا تَهِنُوا حِمَّتْ مَتْحَارُو حِمَّتْ مَتْحَارُو پستہ حِمَّتْ مَتْبَنُو وَلَا تَحْزَنُوا غم نہ کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی سر بلند رہو گے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تمہارے اندر کامل ایمان ہے کامل اللہ تعالیٰ پر تمہارا توقل ہے کامل بھروسہ ہے اللہ پر کامل یقین ہے تو یقیناً تم ہی کامیاب رہو گے سر بلند رہو گے تم غم مت کرو حمت متحارو بشرتے کے تم کامل ایمان والے ہو دوستو مذہروں کو موت آنی ہے موت کا ایک وقت تو مقرر ہے اِدَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا اَسْتَأْخِرُونَ سَعَاتُمْ لَا اَسْتَقْدِمُونَ جب کسی انسان کے موت آ جاتی ہے اس کا معین وقت تو نہ ایک گھڑی پیشے ہر سکتا ہے نہ ایک لمحہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے موت تو آنی یقینی ہے کہیں بھی کہیں مضبوط محلات میں بھی کوئی چلا جائے تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت وہاں تمہیں آ پکڑے گی چاہے تم مضبوط محلات میں ہیں کیوں نہ ہو جب موت آنی ہے دوستو بزرگو پھر کیوں ہم اپنے اندر خوف اپنے اندر بزدلی اپنے اندر پستہمدی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا ہم کیوں شکار بنے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا ایمان مضبوط ہوگا ایمانی آمال سے نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے سے اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے سے اچھے بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ اچھے اخلاق کے برطاؤ کرنے کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوگا اپنی خلوتوں اور جلوتوں کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھنے سے ایمان مضبوط ہوگا اللہ معاف فرمائے سب کے سامنے تو بڑے صوفی بن رہے ہیں بڑے نیک بن رہے ہیں اول سب کے نمازیں اللہ معاف فرمائے بڑے نیک ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خلوتیں ہم خود جانے ہم اپنی گریبان میں دیکھیں کہ ہماری خلوتیں کیسی گناہوں سے آباد ہیں خلوتوں اور جلوتوں میں ہر حال میں اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنے سے ایمان مضبوط ہوگا اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو ان سارے کاموں سے ایمان مضبوط ہوگا تو سب سے پہلا کام ہمیں آج کے زمانے میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنا ہے ایمان ہمارا ڈگم آگائی نہیں کمزور نہ پڑے اللہ معاف فرمائے کتنے لوگ ہیں کمزور ایمان کے بنیاد پر وہ ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جارہے ہیں کتنی بچی ہیں مرتد ہو جارہے ہیں ذرا ذرا سے دنیا کی لالت کے خاطر وہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں ارتداد کا شکار لوگ بھی ہو رہے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں لیکن میں آپ کو خلاصا بتا رہا ہوں گے چار کام دوسرا کام اپنی عمل کے ذریعے سے اسلام کا صحیح پیغام امت تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام سارا کے سارا کتابوں میں ہیں قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں دینی کتابوں میں ہیں بہت سارے ہمارے بزرگوں کے واقعات کے شکل میں کتابوں کے شکل میں موجود ہیں وہ اسلام کتابوں کی زینت بن گیا قرآن و حدیث کی زینت بن گیا دوستو بزرگوں اس ایمان کو عملی زندگی میں ہم لائیں اور پھر لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے اسلام کی سچائی کو اسلام کے حقانیت کو اسلام کے فطری نظام کو اپنے عمل سے ہم پیش کریں لوگ پروپیگنڈے کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے فلمیں بنا رہے ہیں سیریل بنا رہے ہیں عجیب عجیب کلیپ سے بنا رہے ہیں ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو پھیلا رہے ہیں کہ بہے دیکھو اسلام کتنا برا اور کیسا غلط مذہب ہے دوستو بزرگوں کو ہم اس کا شکار نہ بنیں ہم تو اپنے عمل سے صحیح اسلام لوگوں کو پروپیگنڈے کا شکار نہ بن نہ دیں صحیح اسلام ہم اپنے عمل سے لوگوں تک پہنچائیں تیسرا کام ہمیں کرنا ہے دوستو دینی اور دنیوی تعلیم میں ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں اس لئے کہتا ہے نا کہ آدھی روٹی کم کھاؤ دوستو لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دو اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو اپنے بچوں کی تعلیم پر آج مسلمانوں کا کیا حال ہے میرے دوستو شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے لاکھوں روپی ہے ابھی ہمارے پاس ایک فون آیا کہ ہم کوئی شادی میں بارہ سے پندرہ لاکھ روپے دو بہنوں کی شادی میں خرچ کرنے ہیں کیا کریں پیسے نہیں ہیں لون لینے کیا ایک صاحب کا فون آیا شادی میں خرچ کرنے کے لیے لاکھوں روپے جبکہ جائز ہی نہیں ہے رسم نبھانا اور خاص طور سے لڑکی کے شادی میں تو سارے اخراجات لڑکے کے ذمہ ہوتے ہیں لڑکے کے ماں باپ کے اوپر کیوں اس کا ظلم ہے کیوں ہم نے ایسی رسمیں پال لی ہیں کیوں ہم ایسی رسموں میں جکڑ گئے ہیں کہ یہ ساری پریشانیں اٹھانی پڑ رہی ہیں دوستو بزرگو علم پر خرچ کریں دینی دنیاوی ہر طرح کی تعلیم پر اپنے بچوں کو آگے لائیں دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں ہر اعتبار سے ان کو تعلیم دیں ایڈوکیشن دیں یہ تیسرا کام ہمیں کرنا ہے اور چوتھا کام ان ساری ترتیبوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے دعاوں کا احتمام کرنا ہے جیسے ابھی ہمارے علماء کی طرف سے کہا گیا حالات حالات کی جو بات چلی تو کنوت نازلہ کا احتمام کرو کنوت نازلہ بھی تو ایک دعا ہے جو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی اب فجر پڑھیں گے ہی نہیں ہم تو دعائیں کیا ہوں گی آٹھ نو بجے اٹھیں گے تو کہاں سے ہم سے حالات ختم ہوں گے اللہ سے تعلق ہمارا جڑے گا نہیں تو کہاں سے دشمنوں کی دلوں میں ہمارا رعا پیدا ہوگا فید دوستو دیکھو سب سے بڑا دوستو بزرگو مسئلہ ہمارا ہے ہماری کمزوری ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا تب ہی ہوگا کہ حالات پلٹی کھائیں گے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے ہو نہ خیال اپنی حالت کے بدلنے کا اس طرح کچھ شہر ہے نا خیر میں شاہر نہیں ہوں شاعری کا مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے لیکن بہرحال ہم اپنی حالت بدلیں اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا ہمیں فتح دے گا ہمیں قوت دے گا ہمت دے گا حسلہ دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب پیدا کرے گا لیکن اس کے لئے کچھ ہمیں بھی کرنا پڑے گا اللہ ہمیں توفیق دے اور یہ کام کرنا ہمارے لئے آسان فرما دے